دیسی چلوکھے دے سارے دشکانوں میں سبودن کر رہے ہیں میں والوں میں تو اڈا برگیر ایم پی ایس باجوا ایک فوجی ویٹرن جویں گے تو انوں میں پیشی واری دسیہ سی ویدہ کیتا سی کہ میں وقت وقتے آکے تو ارڈنال ڈیفنس میٹرز تے گالبات کر دا رہاں گا آج دا ٹوپک ایک بہت ہی ہار ٹوپک کہلو یا بہت ہی ایک پرچالت ٹوپک ہے جنہوں سی کہنے کے اگنی پتھ یا اگنی ویر جیدے کر کے حل چل مچی پہ یہ پورے دیش دے بچ یہ ہے کی چیزیں اگنی پتھ یا اگنی ویر میں سب تو پہلے اس بارے تو انوں تفصیل چیدہ سنا چاہونا وہاں کہ ہے کی چیز اگنی پتھ دا مطلب کہ انہوں نے گمر نے ایک سکیم شروع کی تھی جیدے بچ انہوں نے یہ فیصلہ لیا کہ ساڑھ ستارہ سال تو ان لے کے لے کے اکی سال دی عمر تک بچے انوں پرتی کیتا جائے گا ادھر رینکس جو افسر رینک دی کال نہیں کرتا ادھر رینکس جو میں جوان یا میکشمم جو بان سکے ہو لاس نیک تک او دے وچ پرتی کیتا جانگے چار سال نہیں اونا چار سال دے وچ انہوں نے اگنی ویر کیا جائے گا یہ دی بجائے کے کوئی ہور نام دیتا جائے اگنی پتھ سکیم دا نا ہے اگنی ویر انہوں نے کیا جائے گا چار سال تو بعد انہوں نے ایک سٹیفکیٹ دے کے تے رخصد کر دیتا جائے گا کہ تے بھی ہور ابزعوب ہندے نے تے ہو سکن کسے بھی پیرا ملٹری فورسز چھی یا کہ تے ہو کوپریٹرز ہوسز دے وے چھی یا کمیں ہی او انہوں نے اپنا نزی طور دے دیکھ سکتے نے کمیں کر سکتے سب تو بڑی چیز اور سب تو امپورٹن چیز کہ انہوں نے اس عرصے دوران نا انہوں نے کوئی پینشن ملے گی نا انہوں نے کوئی پینشن ملے گی اور نا اے کوئی ہور کوئی ای سی ایچ ایس جو میں سانو ہیلتھ فیسلٹیز نے وہ ملن گیا تھوڑی عجیبتہ لگ دا اے سکیم جو لاغو کرتی اور اس سے وقت ہی ایک بہت ہی بڑا ایجیٹیشن جیدی ہے ایک یوتھو لو سارے دیش شروع ہو گئی کارن کارن ایسی کہ پچھلے دو سال تو کوویڈ کر کے کچھ اور گلہ کارکار نہ کر کے پرتی رکھی ہوئی زی اور اوہ پرتی سارے دیکھننو سارے تانگ مانسان کہ اوہ پرتی قدوان دیئے اور ساڑھوں عزیم عبضاؤن ساڑھے پینڈان دے بچوں چاہے ہو پنجاب ہے چاہے ہو بیہار ہے یو پی اے کوئی بھی ہے شہتیس کار سب تو زیادہ جو یوتھ ہے اوہ پرائیوٹ سیکٹر اس کا کیلے جا سکتا ہے کہ اوہ انہا پڑیا لکھیا نہیں ہے کہ جیڑا کا پرائیوٹ سیکٹر دے بچ جا کے انہا نوکوری کر سکیں اوہتھے بھی کر سکتے نہیں اوہ انہا پڑیا لکھیا بھی نہیں ہے کہ جیڑا یو پی اے سیور کے اگزیم دے بیٹھ سکیں اور اپنے آپ نو آئی اے سافسر یا آئی پی اے سافسر ثابت کر سکیں یا بن سکیں انہاں دے دادے پر دادے اچ چلدہ آ رہا ہے کہ انہاں دے فوج دی نوکری دے بچ ہی اوہ ایک محفوظ نوکری سامنے دینے ایک کیوں دیش سیوا کر سکتے دوسرا انہوں نے ایک جاپ سیکیورٹی ہے انہاں نو پتا ہے کہ ساڑھی پینچن ہے اس تو بعد سانو کنٹین فیسلٹیز مل دی ہیں پیئے ہیں سانو جڑھی ہیں ہلتھ دیا نے ای سی ایچ ایس وہ سانو کنٹین فیسلٹیز جڑھی ہیں نال مل دی ہے یہ ہے اور جو ٹریننگ کرنی ہے وہ ایدہ نال دی نالو ٹرین ہو کے وہ تی بے انتی سال دے جوان جڑا ہے یہ بار آئند ہے یہ دیکھے گیا جو کہ گمبر نے سوچیا کہ ایوریج ایج جڑا جوان دے ریٹائر ہوندہ بتی سال ہے جس وقت تو وہ دی زمیواریاں جوان دیاں و جندیاں جویں کو دی میریج ہوئے اندھی ہے بچے ہوندے انے بچے اندھی ایجوکیشن کئی طریقے دے ہو رہے انہوں پرابلم دونی شروع ہیں سیپریڈ فیمیلی کمڈیشن چاہ کر رہے نہ پہندہ ہے کیونکہ کنٹونمنٹس ویچ گرہ آئے لگ لگ جرندر میں اس ویڑے گل کر رہے ہیں تو پورا جرندر بہت بہت دوروں دوروں آکے انہوں نے سیپریڈ فیمیلی کمڈیشن لے گرفتے ہیں آفسز نے بھی جوانا واسطی جیسیوز واسطے سارے واسطے ہیں بہت وڑے وڑے فلیس بن رہے ہیں اور بہت اچھا پورے کنٹرون مینڈ دے وچے دا ہو رہا ہونے ایجیٹیشن دا سب تو وڑا کارنے ایسی کہ جیدوں سانوں انہانوں آکھیں ابھی امید کارنے ایسی اور ویٹ کارنے ایسی کہیں گے تھے تیسٹ بھی ہو چکے سان اور بہت دیر دی انتظار کارنے ایسی کہ قدوں پرتی کھلے گی اسی دوبارہ پرتی ہونا پر اچانک اس چار سال دی تو انہوں پرتی کیتا جائے گا اور تو سی چلے جاؤ گا کارن ادھا ایسی آرمی نو یانگ رکھنا چاہو نے آئی آمی ایر فورس این نیوی تینے دے وچی ایک صرف آرمی دی پرتی نہیں آرمی نیوی ایر فورس آرم فورسز انہوں نو سی پرتی کرانگے یہ چکے لڑکیاں دی پرتی بارے بھی جکرسی جاکے چار سال بعد وہ چلے جانگے اینا ایسی فوج نو یانگ رکھنا چاہو نے اون لوگوں تان جو پینشنز تے جڑا خرچہ ہو رہا ہے گورنمنٹ دا آج ویسو پندرہ دے وچ پہلا پینشنز دے ویسی ہو بججٹ دوسرا سی پھر دیفنس بجٹ دے وچ اینا نو شامل کر لے گیا ہے ویسو پندرہ ہون ڈیفنس بجڈر شامل کیتا تھا پینچن تے دے نہیں گورنمنٹ اے نہیں کیا سکتی کہ نہیں ساڑھا خرچہ زیادہ پینچن تے ہو رہے ہیں اسی ایکسپینڈ نہیں کر سکتے ٹیکنالوجی کی اور پیسہ جڑو ہے بچا نہیں سکتے جتے کہ اسی پیسہ خرچ کر سکتی نہ دے ہون کی کارن واجسان کی مضبوری ہیں اسی گورنمنٹ دیاں میں ازے ویٹرن دے طور دے اے بھی ازی فویچ نوکری کی تھی اے دے میں دستانگاہ کے فیدے اور نقصان کی نہیں سکیم دے نقصان زیادہ نے میرے سوچندے مطابق فیدے بہت کارنے فیدہ صرف یہ ہے کہ تُسی ینگ آمینو ینگ رکھو گے تانجو تو ہنڈی وہ دی کوئی لیابلٹی نہ ہوئے گی اور بینا میریج تو چار سال تو بات چھڑ جائے گا وہ دی کوئی لیابلٹی تو انہوں نہیں کرنا پائے گا کو دی فیملی کومیڈیشن دیتی جائے انہوں دے بچیاں دے پرانو آستے کوئی ان دوبارہ چھٹیاں مانگ دا پھرے اُتھوں تک تے ٹھیک ہے ینگ رہے گا پر چار سال لئی نوکری دے کے اور اس تو بعد انہوں کہنا کہ جاؤ سٹیفکیر لے کے تے جیتے مرجی جاؤ اکیس سال دا ہون جدو ایجٹیشن چلی کہ ہونے نہ ایج ودا کے تئیس سال کر دیتی سرڈے ستاراں تو لے کے تئیس سال دا لڑکا پرتی ہونے شروع ہو رہی اگلے مینے گنبر نے اے بھی کیتا ہے کہ دس دس پرسنڈے نے وہ سی پی ایف جیدے بچے کے ساریاں پیرا ملٹری فورسز نے جیدے چکے بی ایس ایف سی آر پی ایف سی آئی ایس ایف جو ایس ایس بی ایون آسام رائیفل اس سال ہون دے نے کہ اسی انہوں نے انہوں نے ایجسٹ کران گا دس پرسنڈ دس پرسنڈ کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اگر شاری ہزار پچانون کرنا ہے پرتی تکیو پرتی کرن تو بعد صرف یہ ہی کرنگی کہ چار سال تو بعد چل جانگی سادہ ہے سوچنا ہے بیٹرز دا کہ ایک بڑا سسٹم سادہ چلدہ رہا ان تک بڑا کامیاب رہا ہے کامیاب رہا ہے کہ ہر ایک دے بیٹیشس ٹائم دوتے انفینٹری دی پرتی جو ہے وہ الگ الگ کاس سسٹم تے چل رہی ہے جات رجمنٹ دوگرا رجمنٹ اور پنجاب رجمنٹ سی ڈیڑی کے بکس سی ڈیڑی کے پہلے ایک کمپنی مسلمانان دی ہندی سی ایک کمپنی دوگریاں دی ایک سکھاں دی الگ الگ کمپنی کے کھندی سی پر سکھ رجمنٹ سکھ لائی یہ سارے پیور رجمنٹس جارس بھی پیور نہیں دوگراز بھی دوگراز نہیں ہون جو توسی جا کے اخیر دوتے جو سڑا وار کرائی دوتے اخیر دوتے قبضہ کرنا ہوندہ ہے جو دو سفوٹ سے جانا ہے وہ تو جانا ہی جانا ہے انفرنٹیج قبضہ کرنا توسی ٹیکنالوجی نہ تو نہیں کر سکتے دوروں نہ راڈار نہ کر سکتے نہ توسی ڈرون نہ کر سکتے وہ ٹیکنالوجی الگ چیزیں پر جو دو اتھوں جا کے وار کرائی کرنا ہے کی جے توسی یہ سارے شامل کر دوگے ایک سکھ رجمنٹ یا ایک دوگرا رجمنٹ یا ایک راجبتانہ رجمنٹ تو جیب ہونی کہن گے کہ کوئی ہور نارا لینڈ گے کہ جید درگا ماتا کہن گے کہ بولے سو نال کے سب تو وڈا اثر تے بانڈنگ چھا ہے بانڈنگ چیز کر کے کہ ساڑھی بانڈنگ ہون دی شروع چون پتا کہ جوان نے کٹھے رہنا ہے کٹھے نام نمک تنشان تن چیزیں ہون دیاں فوج دیاں بڑی ہیں امپورٹنٹ او دا نام کیے پلٹن دا او دا نشان کیے اور انہیں نمک آیا اگر ایس چیز نو تسی توڑنا چاہون دے ہو ایک پرانی چیز جو ہے روایت اکٹوڑ جائے گی کارگل دی لڑائی میں دو لڑائیان لڑیان نے بگلہ دیش دی اور کارگل دی میں اپنے اپنے بڑا خوش قسمت سمجھنا ایس چیز لی او سو لڑائی دے ویچ میں سوچتا ہوں کارگل دی لڑائی دے ویچ اگر اگنی ویر ایک سیکشن دے ویچ سیکشن ساڑھے دس بندیاں دا ہونتا ہے دیو دو چار اگنی ویر دے یا چھے اگنی ویر دے ہوندے اور چار دوسرے ریگلر ہوندے کی ایسی کارگل دی کبزہ کر سکتے سی اونہ نو اونہ واسطیت ایک تراندہ ایک اور طریقہ اس کر کے یہ کہ گمن نے انوز کیتا ہے کہ اینا بندیاں چون پچی پرسنٹ ایسی ابزورب کرانے باقیان نو بارد کر دیتا جائے گا ساٹیپ کھٹ دیکھیں ہون کی ہوئے گا کہ چار سال لیوں انہوں نے ہمیشہ ایک تراندہ ایک کارپرٹ ہاؤس وانگو ایک تراندہ کٹ تھوڑ کمپٹیشن ہوگا کوئی بانڈنگ نہیں ہوئے گی کیوں جو چار بندیاں چون ایک بندہ ریٹین ہونا ہے اونہ دلی اس کشم کش اتنا ہوئے گی کہ کٹ تھوڑ کمپٹیشن ہوئے گا کہ میرا نام آجے ادھا نہ آئے سو ایک تراندہ ایک بہت ہی بڑی چیز دوسرا چڑھے ٹیکنیکل چیزہ نے رڈاز نے سادیاں برموس مزائز نے کئی سسٹم ایسے نے یہ ہر جگہ جانگی اوٹھے بھی جانگے ائر فورس بھی جانگے کیوں ملک ٹیکنیکل حصے دے ویچے چار سال دے ویچے انہا ٹیکنیکل چیزہ نو سمجھ سکنگے جنانچہ رو کورس کرنگے اور ٹریننگ کرنگے چھ مینے دی اور اس تو بعد اگر ایک کرنگے ان کوئی سہولت نہیں دیتی جائے گی اس طرح سمجھ لو کہ ایک سیکیورٹی گارڈی ٹریننگ جیس طرح ہو رہی ہے ایک اس طرح دا میں سمجھنا کہ اے محول پیدا ہو جائے گا ایجیٹیشن سچ ہے آپری جگہ دیتے کوئی ریجمنٹلیشن نہیں ہو رہے جائے گی اے اگنی ویر صرف ایک تراندہ منسٹریز ہونگے اور سب تو وڈی تو ہون سا اے فالو کر رہے ہیں کے لیے جی فورن کنٹریز جیس طرح ہیں رشیہ دے وچ آج یوکرین دے وچ رشیہ کیوں پچھے ہا رہا ہے جو ایک سیکشن دے وچ چار ہون دے کونسکرپٹ انہوں کے اندے نے کونسکرپٹ نے جنہوں کے سال سالی نوکری واسطے رکھیا گیا ہے اور اسے والے پچھ رہے ہیں پچھے لی ایک اگزیمپل ہے اس طرح یو ایس دے وچ ایکزیمپل ہے کہ جیڑے بھی او اکتراندہ منسٹریز بن جاندے چھار دن دے نوکری اور سب تو انمپلائیڈ جو بندے ہیں گے نے جیڑے کے یو ایس دے وچ ایس وقت او ایکسر سمین نے جیڑے کے فوج گئے نے اس طرح تھوڑے عرصے لی اور واپس آ کر انہوں پتن لگ رہا کہ سیکھی کی کریے کتھے جائیے اخیرد ہوتے پھر دوبارہ اگر گاردی نوکری کرنی انہوں نے اگر کوپرٹ ہاؤسز انہوں گارد ایک طور تے استعمال کرنا ہے کی نظریہ انہوں دا اے بھی یہ کہ جو فیملی کومیڈیشن اندر کو نہیں ہوئے گی تے آندے والے وقت تے بیچ جیدو سارے اگنی ویوز بن جانگی تے فیملی کومیڈیشن ساری ہیں کھالی ہو جانگی یہاں کنٹورمنٹ دیا تے کی کوپرٹ والے انہوں دے کبضہ کر لانے کے زمین تے کی انہوں دی آنکھ نظر اس چیز دیتی ہے کچھ کہنے سکتے کہ اے پر سب تو وڈی چیز میں ایک کہنا چاہنا ہے ایزے ویٹن میں اس نو بلکو سپورٹ نہیں کردہ کہ اگنی ویر نو انٹروڈوس اگنی پتھو انٹروڈوس کرتا جائے ایک اے اے ہو جا جب جدوز عزیزوں میں اسی کوئی چیز سکیم لاغو کرنے جائے پہلے اے ہو جی سکیم نو پارلیمنٹ ڈیلی بیٹ کیتا جاندہ وہ تے ڈسکشنز ان دیا اس تو بعد ایک پائلٹ پرجیکٹ نال تیار کیتا جاندہ کہ انہوں دیکھن لئے کہ یہ واقعے ٹھیک رہے گا کہ نہیں ٹھیک رہے گا میرا خیال ہے کہ نال دی نال پر تھی جویں ریکروٹمنٹ چال دی سی اتران چال دی رہنی چاہی دی سی اگر اے اگنی پتھ لاغو بھی کرنا چاہن دے سن تے انہوں لاغو کرنا چاہی دا سی اے 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 نال دی نال ایک نال نومل پرتی چال رہی ہے جی میں کہ آرمی دے وچھ اوپسید لیول دے وچھ شورٹ سروس کمیشن ہے پائن سال لی اوپسید پرتی ہوندہ اوند لیو سیلیکٹ ہوندہ تے رکھا جاندہ نہیں تو باہر چل جاندہ اپنے جاکے انہوں پتھا پر باقی ڈی دے تھرو آئی اے میں دے تھرو ریگلر ڈائریکٹ پرتی وہ پاندری ہوندی آئی اے میں چوہا ڈی ایچ ٹریننگ چل دی رہندی اوپسید آئی دے ریگلر اور اے بھی چل دا رہندہ ہے اس طرح دا کوئی رکھنا چاہیے دا سی کہ دوجی پرتی جو ہے وہ جنہوں نے ہوند تک انظار کر رہے ہیں پندہ دے ساڑے بچے پرتی ہوندوں فوج دی دوسرے ایک فوج نوں ایک طرح دا الگ توڑ کے رکھ داؤگے اور میرا خیال ہے کہ جو اسی اور وہی اس وقت جدو کے دشمن ساڑے گیٹتے بیٹھا ہے ایک پاسے چائنہ اور ایک پاسے پاکستان ہمیشہ سانو خطر آ گیا ہے لداش چاہے بھی چائنہ آدھا سکترہ انہیں ہیں اس وقت اس سکیم نوں انٹروڈوس کرنا ایک بہت ہی گلت سٹیپ اگنی پت سکیم دا ایک ہور وڈا نقصان جو میں سمجھنا ہو سکتا ہے جدو اگنی ویر اس سارے ریٹائر ہو کے یہاں فوج ہڑ کے جان گے چار سال بعد اگر انہوں کوئی پروپر جاب نہیں ملی تے ایک بڑی وڈا ایک ترہاں دا ٹرینڈ ہو سکتا ہے کہ وڈے گینگسٹرز بن جان ہو سکتا اپنے گینگ چلاجنے کسی ہور نال انٹی سوشل ایلیمنٹس بن جان یہی نہیں ایک خطرہ میں ہور بڑا وڈا ایک محسوس کرنا اوہ پاکستان دی آئی ایس آئی بنو اوہ تو بہت خوش ہونگے کہ اے ہو جی ٹرینڈ بندیاں نو انٹی نیشنل ایلیمنٹس دیتا اور تے پرتی کیتا جائے اور ہونتے صرف کشمیر دے بچی سا نو ویکھن نو مل رہے نا اتھو جڑے آ رہے نے پاکستان دو ٹرینڈ ہو کے کالنو اے نہ ہوئے کہ اے ہی لڑکے جنہوں کوئی نہیں ملیا جوب جڑے کہ ویل ٹرینڈ تسی چار سال نہیں کر دیتے اے ہی ہر سٹیٹ دے بارڈ رہا آستہ ہوتے راجستان پنجاب انہیں ہوتے انہوں ہی دوبارہ ٹرینڈ کر کے اور ملٹینسی یا ٹروریزن دے بچ دوبارہ شامل کیتا جا سکتے کوئی انکار نہیں کر سکتے میں اگلی بار ہور کسی ڈیفنس سبجیکٹ دے ہوتے آ توڑنا اور حاضر ہوں گا اور غالبات کا دیرانگی عدد وقت لی انہیں جہن موسیقی